نمسکار سی ایس کی نیوز میں آپ کا سواگت ہے تو دوسرے اس وقت کی بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہے آپ کو بتا دے تالیبانیوں نے چینیوں کو بھی نپٹا دیا جی ہاں افغانستان میں آج حالت یہ ہو چکے ہیں کہ چین چینی بھی پوری طریقے سے تالیبانیوں کے نسانے پہ آ چکے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے دوسری بڑی اپ ڈیٹ سی پی ایسی پہ بڑھ گیا ہے سنگھ کا چین اور پاکستان کی دوستی پر ٹکراہٹ کی طرح بڑھ رہی ہے چینیوں پر ہو رہے حملے کے بعد چین سرکار نے پھر سے دیے جانچ کی آدھے زیاں گھائل ہوئے دکتیوں کی موت ہونی شروع ہو چکی ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے تیسری بڑی اپ ڈیٹ میں آپ کو بتائیں گے ڈرائگن کی چیتاؤنی اور ڈرائگن کی چیتاؤنی کے بیچ یو ایس آرمی افغانستان میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہی ہے جنہوں نے یو ایس آرمی کا سمرتھن کیا تھا تالیبان جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہا ہے یو ایس آرمی کے سمرتھن کرنے والے کو بائیڈن نے دیے چیتاؤنی تو دوستو ہے تمام خبریں جو جاننا جروری ہے آپ کو ویدیسوں سے نکل کے آ رہی ہے افغانستان تالیبان اور بھارت پر اس پر ایک پرباو کیا پڑے گا تو وہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو بھی دیکھ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر رہا ہے اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ پردھان منتری مودی کی نیتطر میں چین ہو یا پاکستان یا پھر ہو تالیبان کرارہ اور مہتوڑ جواب ملے گا اگر بھارت کی طرف بوری نظر ڈالے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سمرتھن تجھ کریں دراصل پہلی بڑی اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے تو دوستو آپ کو جاننا آپ بھی اتصک ہوتے ہوں گے کہ اگر چینیوں کا افغانستان میں حالات کیا ہے چینی اگر کس حالات میں ہوں گے کیا تالیبان ان کو بخش رہا ہے یا پھر ان کو بھی نپٹا رہا ہے تو اس کا جواب سنیے تالیبان راستحاپیت ہونے کے ساتھ ہی الگ الگ دیس افغانستان سے اپنے ناغریقوں کو نکال رہے ہیں لیکن چین نے افغانستان میں رہنے والے اپنے ناغریقوں کو ایک طریقے سے اب ایڈوائزری ہی جاری کر دی ہے یعنی چینیوں کو تالیبان نپٹا رہا ہے افغانستان سے لیکن افغانستان میں رہ رہے ہیں چینیوں کو لے کر چین نے جو ایڈوائزری جاری کی ہے وہ آپ چین کی دسا منو دسا سمجھ سکتے ہیں جو ہے چین وہ پوری طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سمجھ تالیبان کے سامنے سرنڈر ہوتا دکھائی دی رہا ہے دراصل چین کی جو بھوگو اگوار گلوبل ٹائمز ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے کہا ہے کہ چین کے ناغریق افغانستان میں رہتے ہیں اور ان کے تالیبان کانون ماننا انیوار ہے یعنی تالیبان کانون ماننا انیوار ہے یہ چین نے کہہ دیا ہے تو یہ اپنے آپ میں بے حد بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے دراصل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چینی جو ہے وہ جیسے بھی رہ رہے ہیں وہ ایسے رہیں گے یہ چین تالیبان سے کہے گا کہ آپ ہمارے چینیوں کو کچھ نہ کہو تو یہ اس میں تو سمجھا جاتا کہ یہ چین کی دادا گیری ہوتی اور چین کی یہ ایک طریقے سے مردانگی ہوتی لیکن چین نے ایسا کہا کہ آپ اسی طریقے سے رہی ہے یعنی اسی مسلم پریویز میں رہی ہے اگر آپ چینی مہیلہ ہیں تو آپ بھی بھرکہ پہنیے اگر آپ چینی پروس ہیں میل ہیں تو آپ چینی جس طریقے سے پٹھانی سوٹ پہنتے ہیں آپ وہ پہنیے یہ پریدیر یہ چین کی ایڈوائزری ہے اب آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ چین کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے تالیبان کے سامنے سرنڈر ہو چکا ہے یعنی تالیبان جو ہے افغانستان میں جب چین کی نہیں کلی تو چین پوری طریقے سے تالیبان کو اپنے پالے ملانے کے لیے آپ اپنے ناغریکوں کو بھی اس طریقے کی ایڈوائزری دے رہا ہے کہ اگر آپ کو چین میں رہنا ہے تو تالیبان تالیبان کہنا ہے تالیبان کے بتائے نقشے قدم پہ چلنا ہے آپ کو بتا دے کہ تالیبان جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ قتلیام کارنا شروع کر دیا ہے چاہے ہندو ہوں سیکھ ہوں چینی ہوں یا کوئی فارنر ہو یعنی ویدیشی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بریٹین سے ہو یا پھر امریکہ سے ان کو نپٹا رہا ہے ایک ایک کر کے ان کو ٹھیک آنے لگا رہا ہے یہی کرنا ہے کہ جہاں ایک طرف چائنیا سب سے زیادہ تالیبان کا کہر ان لوگوں پہ ٹوٹ پڑا ہے جو امریکی سینہ کی مدد کر رہے تھے جو ناٹو سینہوں کی مدد کر رہے تھے جو بھارتی ہے سینہوں کی کبھی مدد کیوں گے تو ایسے لوگوں پہ اس سمیت تالیبان کہر بن کر ٹوٹ رہا ہے چن چن کر موت کی گھاٹ ہوتا رہا ہے گھروں میں دویج دی جا رہا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھروں میں جا جا کر چنیت کیا جا رہا ہے اور گھروں میں چنیت کر کے ایک طریقے سے یہ مارا جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں چوکانے والی خبر ہے اور بیبتس اور بربر خبر ہے لیکن کیا کیجئے گا یہ خبر ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اب ایک اور اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں پاکستان سے چین اور پاکستان کی دوستی اور سنکٹ کیسے ہے اور سی پی سی کو لے کر کیسے ویروت بڑا ہے اس چیز کو بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے ابھی ہم نے آپ کو کل آج ہی بتا صبح بلکی کہ چین جو ہے وہ چینیوں پر ایک بار پھر سے اٹیک ہوا ہے کہاں پہ پاکستان کی گوادار پورٹ پہ اب وہاں جو حملہ ہوا ہے اس بمبلاشٹ میں نو لوگ مارے گئے تھے ان میں چین کی کچھ گھائل ہوئے تھے اب وہ گھائل جو ہیں وہ دم توڑتے دکھائی دے رہے ہیں اس وجہ سے چین دھیرے دھیرے رہ کے بھڑک رہا ہے اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ سی پی ای سی مانو وہ سی پی ای سی نہ ہو کر چین کے لیے سب سے بڑا جنجال بن گیا ہو کیونکہ دوستو پہلے چین اور پاکستان سی پی ای سی کو لے کر ٹکراتس لے جاری کتنا پیسہ لگ رہا ہے سی پی ای سی میں اتنا پیسہ لگ رہا ہے کہ جو ہے چین پاکستان کو دیتے دیتے پریسان ہو رہا اور پاکستان میں بیٹھے بھرہشٹا چاری یہ خکھا پی رہے ہیں بقاعدہ سی پی ای سی کی نام پر جم کے بھرہشٹا چار ہوا ہے یہی کارڈ ہے کہ چائنہ نے وہ ان کے جو چیف سی پی ای سی کی سروس اربا ان کو ہٹانے کے پاکستان کو آدیش دے دی اب ان کو ہٹا بھی دیا گیا ہے لیکن اس کے بعد ایک تو بھرہشٹا چار دوسری طرف بلوچستان لیبریشن آرمی یعنی بی ایل اے بی ایل اے جو سنگٹھا نے وہ چینی انجینر کو نسانہ بنا رہے ہیں پاکستان میں جو خاص کر کے گواہدار پورٹ سمیت تمام چینی پریوجنہوں پر جو کام چل رہا ہے ان کو جو جو لوگ کر رہے ہیں ان پر اٹیک ہو رہے ہیں کئی چینی انجینر پہلی بھی ماری جاتے ہیں اور کئی چینی ناغری کا بھی ماری جاتے ہیں تو یہ اس سے چین کی مصیبت بڑھ گئے اور چین کو لگ رہا ہے کہ اگر اسی طریقے سے اٹیک ہو تا رہا سڑک بن بھی گئے تو یہ بلوچستان لیبریشن آرمی ان سڑک کو بھی وقتنے والے نہیں ہوں ان سڑک کو بھی توا کر دیں گے تو واکر ایک بہت بڑا ہائی بے کہیں نے کہیں وہ سیف نہیں رہنے والا ہے چاہ کر بھی چین جو ہے اسی سی پی اسی کو بھی بناتا رہے گا آنے والے سمیہ میں کیونکہ بلوچستان سے ہو کر یہ سی پی سی گجر رہا ہے اور یہ چین کے لئے مصیبت بڑھ گئی ہے ایک آن ہے کہ اب دوستی میں بھی سنکٹ بڑھ رہا ہے جس طریقے سے جتنے اٹیک ہوتے ہیں اتنی بار چین کا ماتھا گھومتا ہے دراصل گوادر میں جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد بھی چین نے پاکستان کو چیتاؤں نہیں دیئے انہیں کہا ہے کہ دتکال ایسی گھٹناوں کو روکا جائے اور ان کی پوندہ بریتی نہ ہو چین کے گلوبل ٹائمز نزبات کو بھوپو میڈیا نے کہا کہ اگر اس طریقے کے حملے ہوں گے تو پھر چین اپنا ایکشن لینے کے لئے مجبور ہوگا اور پاکستان کے خلاف وہ ایکشن لے گا تو اس گوادر بندرگا پورٹ پہ بھی حملہ ہوا اور خاص کر کے سی پی سی کوریڈور پر بھی لگاتار ہو رہا ہے چین پاکستان ایکانومک جو کوریڈور ہے اس کا بھی بروز جاری ہے دراصل چھ سو کروٹ ڈالر کے چین پاکستان ایکانومک کوریڈور بن رہا ہے اس کے خلاف ستھانی اسطر پر بروز بڑھتا جا رہا ہے گاجین کی ایک ریپورٹ کی مطابق اسی ہفتے وہاں پردرسل کاریوں نے روڈ جام کر دیا تھا ٹیر جلائے تھے لوگ پروجیکٹ کے چلتے گوہدر میں پانی اور بجلی کی کلت کا آروپ لگا رہے ہیں جس کے چلتے جیون پر بھیانک اثر پڑھنے کا دعویٰ ہے ستھانی اینیتہ فیض نگوری نے کہا ہے کہ ہم چینیز ٹرولر اور ایک مہینے سے زیادہ سمیس سے پانی اور بجلی کی کلت کے خلاف پردرسل کر رہے ہیں ان کا ویروہ کر رہے ہیں لیکن سرکار نے کبھی ہماری مانگو پر دھیان نہیں دیا ہم نے پونڈ بند کر آیا اور جیلا پروساسن نے ہم پر حملے بھی کیے تھے جانکاری کے مطابق اس کاروائی میں دو لوگ زخمی بھی ہوئے تھے گوہدر بلوچستان کا تٹیہ سہر ہے جو سی پی سی کا آخری پوائنٹ ہے اب ساگر کے تٹ پر گوہدر بندرگاہ چین پاکستان ایک آنمک کوریڈور کے تحت چین کی ور سے وکس کیا گیا ہے ان کے بلٹ اینڈ روڈ پروژیکٹ کا حصہ ہے تو یہ حال چال ہے دوستو حالت خراب ہو چکی چین چیتاؤنی دے رہا ہے پاکستان بیچارہ بنا بیٹھا بلوچستان لیبریشن آرمی جو بیلے ہیں ان کے سامنے چل نہیں رہی اس دیکھتا بڑھ رہا ہے ایسے میں پی ایسی پری ہو جنہ بھی زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے تو یہ حالت دوستو اور چائنہ کی حالت ہم نے آپ کو بتا آگوانستان میں آپ کمی